بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریالٹی ٹیکس کے محضر دوستو خوش آمدی پاہستان گریکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پانچ فکر سے شکست دیکھا نہ صرف سیریز کا فاتحانہ آغاز کیا بلکہ ساتھ ہی ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا پاہستانی ٹیم اس میچ میں کامیابی کے ساتھ ہی پانچ سو ونڈے انٹرنیشنل میچز جیتنے بعد ہی تیسری ٹیم بن گئی ہے پاہستان سے قبل اسٹریلیا اور بھارت کی ٹیم میں یہ کارنامہ انجام دے چکی ہیں گرین شیٹس کو پانچ سو ماں میچ جیتنے کے لیے پچاس سال میں نو سو انچاس میچز کھیلنا پڑے پاہستان نے جس ملک کے خلاف اپنا پہلا میچ انیس سو تہتر میں کھیلا تھا اسی کے خلاف پانچ سو ماں میچ جیت کر اس فہرس میں جگہ بنائی ہے پاہستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اس وقت ونڈے انٹرنیشنل سیریز جاری ہے اس سیریز کے ابھی چار میچ باقی ہیں گرین شیٹس ان میں اچھی کار کردگی دکھا کر اپنا مجموعی ریکارڈ بہتر کر سکتی ہے واضح رہی کہ اسٹریلوی ٹیم اب تک نو سو اٹھتر میچز میں سے پانسو چورانویں جبکہ بھارت ایک ہزار انتیس ونڈے کھیل کر پانسو انتالیس میں کامیاب ہوا ہے ونڈے انٹرنیشنل کا آغاز انیس سو اکھتر میں ہوا لیکن پاکستان کو اس فارمٹ میں پہلا میچ کھیلنے کے لیے دو سال کا انتظار کرنا پڑا پاکستان نے انیس سو تہتر میں اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن انیس سو چھوٹر میں انگلینڈ کے خلاف دو ونڈے انٹرنیشنل جیت کر پاکستان نے جو فتوحات کا آغاز کیا وہ آج بھی جاری ہے ونڈے کرکٹ کی مقبولیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فتوحات میں بھی اضافہ ہونے لگا لیکن پاکستان کو اپنا سوہاں میچ جیتنے کے لیے سہلاں سال انتظار کرنا پڑا تھا گرین شیٹس نے نومبر 1990 میں ملدان کے مقام پر جب ویسٹرن ڈیز کو 31 رنز سے شکست دی تو یہ ان کی ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں سوہی کامیابی تھی پاکستان ٹیم نے کامیابیوں کی ڈبل سینچری جنوری 1998 میں بنگلہ دیش میں کھیلی گئی تین ملکی سیریز میں بھارت کو چھے وکٹ سے شکست دے کر مکمل کی نوے کی دہائی کے آخر میں پاکستان کی ونڈے ٹیم کو دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے اکمانا جاتا تھا اس لیے انہیں اپنی تین سوہی کامیابی کے لیے صرف پانچ سال کا انتظار کرنا پڑا ستمبر 2003 میں لاہور میں کھیلے کے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 42 رنز سے ہرا کر کامیابیوں کی ٹریپل سینچری مکمل کی ونڈے انٹرنیشنل کی مقبولیت کو اس وقت دھچکا لگا جب 2007 میں پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا اور اس کی کامیابی کے بعد شائقین اس کے مدہ ہوگے شاید اسی وجہ سے پاکستان نے ونڈے سے زیادہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں بہتر کارکردگی دکھائی سال 2011 میں میئی کے مہینے میں جب پاکستان نے آئرلینڈ کے اس کی سرزمین پر سات مکر سے شکست دی تو یہ اس کی چار سومی کامیابی تھی اس کے بعد پاکستان کو اپنے اگلے سو میچز جیتنے میں بارہ سال کا عرصہ دگا پاکستان نے سب سے زیادہ میچز میں سرلنگا کو ہرائیا پاکستان کرکر ٹیم کا شمار دنیا کی ان ٹیموں میں ہوتا ہے جو مضبوط سے مضبوط حریب کو شکست دینے کی اہلیت رکھتی ہے 1974 میں انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد سے لے کر اب تک گرین شیٹس نے تقریبا ہر ٹیم ہی کے خلاف کامیابیاں سمیٹی ہیں پاکستان نے سب سے زیادہ فتوحات سرلنگا کے خلاف سمیٹی اور انہوں نے 92 میچز میں انہیں شکست دی اس فیرس میں دوسرا نمبر 73 کامیابیوں کے ساتھ بھارت کا ہے جبکہ ویسٹرن ڈیز کو پاکستان نے 63 اور نیوزی لینڈ کو 57 میچز میں ہرائیا ہے پاکستان نے زمبابوے کو 57، آسٹریلیا کو 34 اور انگلینڈ اور بھنگلہ دیش کو 32 میچز میں ہرائیا ہے جبکہ جنوبی افریقہ کے خلاف اس نے 30 فتوحات سمیٹی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کی بات کی جائے تو ویسے تو کئی انٹرنیشنل کرکٹرز نے گرین شیٹس کی گابتانی کی ہے لیکن میچز کے دوار سے سب سے زیادہ کامیابیاں عمران خان نے سمیٹی ان کی قیادت میں ناظر پاکستان نے ورلڈ کب بلکہ 75 میچز بھی جیتے ہیں وسیم اکرم 66 میچز میں ٹیم کو فتح دلوانے میں کامیاب ہوئے جبکہ انزمام الحق اکامر اور مصبع الحق 45 فتوحات کے ساتھ نمائی رہے پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ میں کون کون سے ریکارڈز اپنے نام کیے ذرا اس بات پر بھی نظر دوڑاتے ہیں گزرشتہ 50 برسوں میں پاکستان نے کہیں ایسے ریکارڈز بھی اپنے نام کیے جو ایک وقت ورلڈ ریکارڈ کا ترجہ رکھتے تھے بھارت کے خلاف آکر جعوید کی 37 رنس کے عوض ساتھ وکٹوں کی کارگردگی ہو یا سید انور کی روایتی حریب کے خلاف 194 رنس کی انفرادی ایننگز ان کارناموں کو کئی سال تک کوئی کھلاڑی توڑ نہیں سکا تھا نوے کی دہائی میں وسیم اکرم اور وقار یونلس کی تیز رافتار بالنگ نے پاکستان کو کئی میچوں میں کامیابیاں دلوائیں وسیم اکرم ونڈے میچز میں 500 وکٹیں مقامل کرنے والے پہلے بالر تھے ان کی باولنگ کی بدہولت پاکستان گینگ ٹورنامیٹس بھی جیتا اسی طرح شاہد خان افریدی کی 37 گیندوں پر سینچری بھی اپنے وقت کی تیز ترین سینچری تھی ان کی بیٹنگ کی وجہ سے ونڈے کرکٹ کو وہ نئی زندگی ملی جس کی نوے کی دہائی میں اسے ضرورت تھی پاکستان کی جانب سے ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ اور بڑا سکور ایک وکٹ کے نقصان پر 399 رنس ہے جو زمبابوے کی خلاف گرین شیڈز نے 2018 میں بنایا تھا یہ وہی میچ ہے جس میں فخر زمان پاکستان کی جانب سے ونڈے انٹرنیشنل کی پہلی ڈبل سینچری بنانے میں کامیاب ہوئے تھے ان کے نقابل شکلز 210 رنس آج بھی کسی بھی پاکستانی کا اس فارمٹ میں سب سے زیادہ سکور ہے سان 1992 میں ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستان کی ٹیم نے 1993 میں ایک ننگ ایننگز میں 43 رنس پر آؤٹ ہو کر ایک ریکارڈ بنایا تھا جسے بعد میں کئی ٹیموں نے توڑ کر اسے اس سے محروم کیا جنوبی افریقہ کے شہر کیپٹان میں کھیلے کے اس میچ میں پاکستان کا مقابلہ ویسٹن ڈیز سے تھا جس نے سات وکٹ سے اس میں فتح سمیٹی تھی پاکستان نے 2016 میں آئلینڈ کو 255 رنس سے شکست دے کر رنس کے اعتبار سے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی جبکہ چار بار بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے دس وکٹ سے کامیابی سمیٹی گرین شیرز کی جانب سے انزمام الحق 11701 رنس کے ساتھ سب سے کامیاب بلے باز ہیں جبکہ وکٹوں کے اعتبار سے 502 وکٹیں لینے والے وسیم اکرم سر فیرست ہیں سب سے بڑی انفرادی ایننگز تو فخر زمان نے کھیلی لیکن اب تک کوئی بھی پاکستانی بلے باز سید انور کی سب سے زیادہ 20 سنچریوں سے آگے نہیں جا سکا بابر آزم کو سید انور کا ریکارڈ برابر کرنے کے لیے مزید 3 سنچریوں سکور کرنا ہوں گی اس وقت پاکستان کی جانب سے بہترین انفرادی پولنگ کا ریکارڈ شاہد افریدی کے باز ہے جنہوں نے ویسٹرن ٹیز کے حلاف 2013 میں 9 آورز پھینک کر 12 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کی اسی طرح 287 شکاروں کے ساتھ موین خان پاکستان کے سب سے گامیاب وکٹ کیپر ہے جبکہ 130 سکیچز تھامنے والے یونس خان سب سے گامیاب فیلٹر ہے دوستو یہ تھی ہسٹری بیس کچھ باتیں کریکٹ کے حوالے سے اور کچھ ریکارڈز بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ریالٹی ٹیکس